اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹنگ بھی دینے معاف اللہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت ہوں گے ملک بر کے تمام لازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے نہائیتی ایمپورٹنٹ قسم کی ایک خوشخبری ایک اپٹیٹ ہے کہ چار ارب انتر کرر روپے کا فنڈ گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جو پینشنرز ہیں جو فیملی پینشنرز ہیں ان کے لیے یہ بینک الفلا نے ملک بر کے بیتالیس لاکھ ایک ہزار چھے سو چورانویں پینشنرز کو فروری کی ادائیگی شروع کر دیا ہے تو اس کی تفصیل شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریوکیسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ سے طرح لیگل لاٹسٹ انفارمیشن آتی رہے سپیشلی جو گورنمنٹ کی امپلائے پینشنرز اور فیملی پینشنرز ہیں جو پرائیویٹ امپلائے ہیں ان کی اپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے تو اس کی تفصیل شیئر کرتے ہیں کہ کیا یہ دیر ہیں جو ہیں پینشنرز ہیں ای او بی آئی پینشنرز کے لیے چار ارب انتر کرو روپے کا فانڈ جاری کیا گیا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح کیا ہے کہ جو نیجی شعبہ میں خدمت انجام دینے والے ریجسٹر ملازمین جو ملازمین کون سے ملازمین اس کے لیے اہل ہیں اور کون سے ملازمین اس کے لیے پلائے کر سکتے ہیں کون سے ملازمین کو یہ فانڈ ملے گا تو اس میں کہا گیا ہے کہ نیجی شعبہ میں خدمت انجام دینے والے ریجسٹر ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد تہایات پینشن فرام کرنے والے قومی ادارے ایمپلائی اولڈ ایج بینیفیٹس انسٹیٹیوٹ ای او بی آئی کی زیرے نگرانی وزارت سمندر پار پاکستانی ترقی انسانی وسائل نے فروی دوہ دار چوبیس کی پینشن ادائیگی کے لیے بینک الفلاہ کو چار ارب انتر کرو روپے کا پینشن فنڈ جاری کر دیا تو جس سے ملک بار میں بیٹالیس لاکھ ایک آزار چھین سو چورانویں بوڑے معصور بیوائیں اور یتیم پینشنر مستفید ہوں گے تو بینک الفلاہ نے یکم مارچ سے ملک بار میں ایٹی ایم پینشنس کارڈ کے سریعے پینشن کی ادائیگی بھی شروع کر دیا ہے اب یکم مارچ سے جو دوہ دار چوبیس یکم مارچ سے آپ لوگ ایٹی ایم سے پینشن اپنی وصول کریں گے تو اس میں ای او بی آئی کے سابقہ افسر جو افسر تلقات آمہ اور ڈائریکٹر سوشل سیفٹی نیٹ پاکستان اسرار ایوبی نے بتایا کہ ای او بی آئی چار لاکھ سے زائد پینشنرز کو کم از کم داس ہزار روپے معنی پینشن ادا کر رہا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ فارمولہ پینشن بائیس ہزار روپے معنی تک ادا کی جاتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے انیس سو پچانوے سے ای او بی آئی کی مساوی امداد بند کر رکھیا تو وہ دوسری جانب ملک کے آجران کی اکثریت بھی ای او بی آئی میں اپنے ملاسمین کی ریجسٹریشن کرانے اور ان کی پینشن کے لیے واجب الادا مہانہ کنٹریبیوٹری پینشنز کی ادائیگی نہیں کر رہا جبکہ وفاق کی امداد اور اجران نمانہ کنٹریبیوشن کی علاوہ ای او بی آئی کا کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے تو اس تشریف ناک صورتحال کے نتیجے میں ای او بی آئی پینشن فنڈ کی بقا کے سنگین خدشات پیدا ہوں گے جس کا انہوں نے کہا ہے کہ ایک کروڑ سے زائد پینشنرز کو بکتنا پڑتا ہے جس کا جو علمی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ تمام جو پینشنرز ہیں ان کے جو حالات اور محدود ان کے وسائل کے باوجود ای او بی آئی پینشنرز ہر ماہ لاکھوں پینشنرز کی کفالت کر رہے ہیں اور اپنا قومی فریضہ خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں تو جو ای او بی آئی کے جو پینشنرز ہیں فیملی پینشنرز ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا ایک میسیج تھا جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا تو اگر آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن پسند آئے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن بھی رائے کا اثار بھی کرنا ہے جو ای او بی آئی کے پینشنرز ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے